بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا شکر میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کی دعائیں ہیں تو آج آپ کے لئے بہت ہی یمی سی بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانا بہت آسان ہے جو کہ ہی کلپ سینڈویجز جیسے کہ آپ کو تھامنیل سے پکچر سے نظر آ گیا ہوگا تو اس کے لئے ہم نے لینے ہے یہ چکن چیسٹ پیسیز یہ ہم نے لیا تھا تقریبا ہمارے پاس تھا آدھا کلو تو ہمارے پاس اس طریقے سے یہ بڑے بڑے پیسیز آئے تھے ہم نے اس کو درمیان سے کات لیا ہے اب ہم اس کی لانگ سٹرپس بنائیں گے اس کو پھر اس کو کیوبز میں کات لیں گے تو آپ چاہیں تو بون لیس چکل لے کے اس کو کیوبز میں بھی کات سکتے ہیں تو یہ ہم نے لیا ہے ہاف کیجی اور اس کو ہم کیوبز میں کات لیں گے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اس طریقے سے یہ کیوبز میں کٹ چکا ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے سے بہت پیارے سے کیوبز اس کے بن چکے ہیں تو ہم اسی دیکھے سے باقی بھی کات کے اب چکن کو ہم لوگ بوائل کر لیں گے تو ہم نے یہ چکن کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے دو چیزیں ایڈ کر لی ہے نمبر ون پہ تو ہم لوگ ایڈ کریں گے سالٹ ہم نے یہاں پہ آدھا سالٹ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور کچھ سالٹ ہم نے اس کو بھونتے وقت ایڈ کرنا ہے جب ہم اس کو بھونیں گے تب ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون سرکا ایڈ کریں گے اور اس کو باہ لیں گے تو چناب ہمارا گوش جو ہے چکن جو ہے اُبل چکا ہے پہنٹنے Demo پینٹنے واپس ایڈپ جنگر گارلک پیسٹ پہنٹنے کاfight سالٹ افلو بلوں چیکن اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو دو تین من چلانے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر باقی دو تین چیزیں ایڈ کریں گے جو ہم نے ڈال لی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ جب بن جائیں اس کے بعد آپ گرین چیلی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنے ہیں بلیک پیپر ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہشک دلیا پاورڈر اور ہاف ہی ریبل فون ہم لوگ ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر یہ ہم نے لینا ہے ہاف کے جی کے لیے تو جو ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے طویقے سے بھون لیں گے فرائی ہو جائے گا باقی نیکس ٹرپ کریں گے تو یہاں پہ تقریباً پندرہ بیس منٹ میں یہ ہمارا چکن جو ہے مکمل تک اور اس کا کلر جو ہے ہم لوگ اس کو کلرنگ ایڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اندر تقریباً ایک چھٹکی جو ہے پود کلر آئیڈ کریں گے اس سے اس کا کلر جو ہے بہت ہی حکصورت سا ہو جائے گا بہت ہی پیارا کلر آئے گا تو تو اس پوائن پہ ہاں اب ہم لوگ نے آئیڈ کرنا ہے ہشک دلیا اور زیرہ پاورڈر تو اس کو کچھ دل پکنے دیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اور یہ چھو جو کیسے جب پرائی ہو جائے گا بھون جائے گا تو ہمارا چکن جو ہے سٹال سنوچیز کے لئے ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم لوگوں نے آئیڈ کرنی ہے ہم نے یہاں پہ 120 گرام کریم آئیڈ کرنی ہے اور اس کو اب ہم نے تقریباً پانچ منٹ پکانا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گا اور پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس کے اندر گرین چیلی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر ہمیں پسان ہے اگر بائیت آپ چاہے تو سکپ کر لیں ہم نے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے ہاتھ دیان رکھنا ہے اور لگاتار اس کو ہلانا ہے موسیقی 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 ہماری سینڈوچیز کی میڈینیشن تیار ہو چکی ہے ہم لوگ اس کے لیے باقی کی چیزیں پریپیر کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے شملا مرچ اور تمارٹر بس یہ ہی دو چیزیں چاہیے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے ہم اس کو لمبے لمبے سلائسیز میں کٹیں گے کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے ہم لوگ ساری شملا مرچ کٹ لیں گے اور بعد میں ہم تمارٹر کو بھی اسی طریقے سے کٹ لیں گے ہماری سبزیاں جو ہے یہ بھی کٹ چکی ہیں اور مرینیشن بھی ریڈی ہے تو ہم لوگ جو ہے اب سینڈوچیز تیار کریں گے تو اس کے لیے ہم نے بریڈ لینی ہے اور بریڈ کے سلائسیز جو ہیں سائٹ سے براؤن پارٹ ہم لوگ کٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ٹوپنگ کریں گے ٹوپنگ کرتے ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے بلکل تھوڑی سی چھوپنگ کرتے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے بلکل تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ مایونیز ایڈ کریں گے تو یہ نرم ہو جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کا حضر ہوگا تو ہم لوگ بلکل تھوڑی سی اس طریقے سے ایڈ کریں گے مایونیز اور ہم لوگ کسی بھی سپون سے پھلا لیں گے اور اب ہم لوگ یہاں پہ چکن پیسیز ایڈ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگ اس کی پیکنگ بھی کریں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو لیئر اپ کریں گے یہ ہم لوگوں نے چکن جو ہے اس طریقے سے سارا ایڈ کر لیا ہے اب ہم لوگ آپ چاہیں تو تمائٹو کیچپ یوز کریں میں نے چلی گارلی کیچپ یوز کی ہے مجھے پرسنل یہ پسند ہے تو تمائٹو کیچپ یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ اس کو لیئر اپ کر لیں گے ہم نے 12 پیسیز لیئے تھے یعنی بریڈ کے 12 سلائسیز لیئے تھے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے شیملا مرچ اور ٹمارٹر اس طریقے سے ہم دونوں سائٹ پہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے تو سائٹ پہ ہم لوگ رکھیں گے اور اب ہم لوگ باقی کے جو سلائسیز ہیں ان کو لیئر اپ کر لیں گے یہ سپ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے اوپر سے بلکل بھی پریس نہیں کرنا اور اسی طرح سے اوپر ہاتھ رکھنا ہے بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھیں ہم لوگ نے سلائسیز جو ہے وہ کٹنے ہیں براؤن پیسیز ہم نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا کٹنا ہے ورنہ جو ہماری بریڈ ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہم لوگ بلکل تھوڑا تھوڑا سا براؤن پیس کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو درمیان سے کٹ کریں گے اور اسی سیم پروسیجر کے ساتھ ہم لوگ باقی کے بریڈ سلائسیز کی بھی کٹنگ کر لیں گے ہمارے جو سینڈویجز ہیں وہ تیار ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ نے اس سے ضرور ٹائکن نہیں ہے بہت ایزی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کریے گا لائک ہماری چانل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن فوراں سے جلدی سے اور بلکل فری آپ کو مل سکیں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی